اسلام علیکم ناظرین میں محمد خلیل زمان آپ تمام کا ایم کی نیوز میں خیر مقدم کرتا ہوں آئیے ناظرین نظر دالتے ہیں آج کے کچھ خاص خبروں پر پرائیویٹ سکولز میں آن لین کلاسز پر پابندی آئیت کرنے کی خواہش کرتے ہوئے داخل کردہ مفاد آمہ کی ارضی کی سماعت آز تلنگانہ ہائی کوپنی کی ہیدراباد سکولز سٹوڈنٹس پیرنٹس اسوسییشن نے یہ مفاد آمہ کی ارضی داخل کی ارضی گزار کے وکیل نے عدالت میں کہا کہ تعلیمی سال کے آغاز سے پہلے ہی آن لین کلاسز مناخت کرنا خانون کی خلاف ارضی ہے انہوں نے عدالت میں تفصیلات پیش کرتے ہوئے کہا کہ آن لین کلاسز سے غریب طلبہ سے شدید نائنصافی ہو رہی ہے جس پر ہائی کوٹ نے سوال کیا کہ کیا ہر کوئی آن لین کلاسز کے لیے درکار لیپ ٹاپ سمارٹ فونز کے متحمل ہو سکتے ہیں اس موقع پر سرکاری وکیل نے بینٹس سے کہا کہ دی اوز اس پر کاروائی کریں گے عدالت نے کہا کہ آن لین کلاسز پر حکومت نے کوئی واضح پالیسی تیار نہیں کی ہے عدالت نے اس معاملے پر تفصیلات جمعہ تک پیش کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے حکومت کو نوٹس جاری کی ہے بڑے بھائی کی ناش کو دیکھ کا چھوٹا بھائی بھی فوت ہو گیا یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہیدر آباد کے خریب شمس آباد میں پیش آیا تفصیلات کے مطابق دل کا دورہ پڑھنے سے گریٹر ہیدر آباد منسپل کارپیشن کے سویمنگ کوچ کی موت ہو گئی تاہم اس کی لاج دیکھنے کے بعد اس کے بھائی کی بھی موت ہو گئی ان دونوں کی آخر رسومات ایک ساتھ انجام دی گئی اس واقعے کے نتیجے میں اس کے آبائی مقام تلنگانہ کے زلے رنگاری بک کے شمس آباد میں غم کی لہر دور گئی یہ اموات شمس آباد منسپل سنٹر کے صدھانتی علاقے میں پیش آیا پچپن سالہ صدرشن جی ایچ ایم سی کا سویمنگ کوس تھا خبلہ جی اس کو دل کا دورہ پڑھا تھا تاہم اس کا علاج کیا گیا تھا 29 جون کو صدرشن ڈیوٹی انجام دینے کے بعد گھر واپس ہو رہا تھا کہ راستے میں ہی اس کی سہد بھی گڑ گئی اس کے ساتھی ملازمین کی مدد سے اس کو گھر پہنچایا گیا رات میں ایک مرتبہ پھر اس کو دل کا دورہ پڑھا جس کے بعد اس کے ارکان خاندان اس کو پرائیویٹ ہاسپیٹل منتقل کر رہے تھے کہ اس کی موت ہو گئی اس کا بھائی 32 سالہ لاؤن ہیدر آباد میں ایک پرائیویٹ ادارے میں کام کرتا تھا اس کو بھائی کی موت کی اطلاع دی گئی جس پر وہ گھر آیا اور اپنے بھائی کی لاش دیکھ کر وہ گر پڑا اور وہیں پر اس کی بھی موت واقع ہو گئی صدرشن کی بیوی اور دو بچے ہیں جبکہ لاؤن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی ریاستے آن تھرکردیش کی وزیراعلا ویز جگن مہنریڈی نے آج بھی جیوارہ کے بندر ووٹ پر 108-104 ایمبلنس کا افتتہ انجام دیا وزیراعلا ویز جگن مہنریڈی نے خطار میں کھڑی ان ایمبلنس کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا ہندوستان میں دو دن سے کرونا ویرس کے یومیا کے کیسے میں کمی آنے کے بعد اس وواق کا پھیلاؤ ایک مرتبہ پھر بڑھنا شروع ہو گیا ہے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں 18,653 نئے کیسے سامنے آئے ہیں جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 5.85 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور اسی عرصے میں مرنے والوں کی تعداد میں 500 سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے مرکزی وزارت سہت و خاندانی بہبود کی بھت کے روز جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد بڑھ کر 5,85,493 ہو گئی ہے جس میں کرونا کے 18,653 نئے کیسے بھی شامل ہیں پیر اور منگل کو روزانہ وائرس کے کیسے میں کمی کی اطلاع میں لی تھی جبکہ اتوار کے روز 19,906 کیسے پیر کے روز 19,469 سے خدرے کم اور منگل کو 18,522 نئے کیسے ریپورٹ ہوئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے 507 افراد لاکھ ہوئی ہیں جس سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 17,400 ہو گئی ہے دوسری طرف اس بیماری سے شفایاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اسی عرصے میں 13,157 مریض ٹھیک ہوئے ہیں اب صحت مند ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,47,989 ہو چکی ہے تاہم ملک میں کرونا وائرس کے 2,20,114 فعال کیسے اب بھی موجود ہیں ملک کی مقربی ریاست گجرات کوویڈ 19 سے متاثر ہونے والوں کی تعداد کے لحاظ سے چہتے نمبر پر ہے لیکن اموات کی تعداد کے لحاظ سے یہ ریاست مہاراشتہ اور دہلی کے بعد تیسرے نمبر پر ہے گجرات میں اب تک 32,557 افراد اس ویرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور 1846 افراد ہلاک ہوئے ہیں ریاست میں 23,663 افراد اس جان لیوہ وابا سے شفایاب ہوئے ہیں تشمیر میں ایک دل دہلانے والے واقعے میں ایک تین سالہ ماسوم انکانٹر میں اپنے دادا کی ہلاکت کے بعد ان کے سینے پر بیٹھ کر انہیں اٹھانے کی کافی کوشش کی ماسوم ببلو خان کا دل دہلا دینے والے اس منظر کے تصاویر سوشل میڈیا پر کافی ویرل ہو رہے ہیں بارہمولہ زلے کے سوپ سرپور علاقے میں عسکریت پسندوں نے سی آر پی ایف کے گشت کرنے والی پارٹی پر حملہ کیا انکانٹر آج سبحان نو بجے کے خریب پیش آیا سی آر پی ایف کے تین زخمیوں کی حالت تشویشنا بتائی گئی ہے جبکہ اس حملے میں ایک عام شہری بھی ہلاک ہو گیا شہری کشناخ سری نگر کے ایچ ایم ٹی کے بشیر احمد کے نام سے ہوئی ہے جو اپنے تین سالہ پوتے کو گود میں لے کر جا رہے تھے وہ بھی گولیوں کا نشانہ بننے کے بعد دم توڑ گئے بچہ اپنے دادا کے جسم پر ماتم کر رہا تھا اسی دوران ایک پولیس جوان موقع پر پہنچا اور اس بچے کو گود میں لے کر اسے بچایا سوشل میڈیا پر ویرل بچے کی تصویر نے سب کی آنکھوں کو نم کر دیا ویرل تصویر میں بچہ اپنے دادا کے خون میں لطپت ناش پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے اور شاید اس بات سے بے خبر ہے کہ اس کا دادا گہری نین میں چلا گیا ہے تمیل نانڈو کے کدلور زلے واقع نیولی پاور پلانٹ کے بائلر سٹیج 2 میں دھماکہ ہونے کی وجہ سے چھے لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ دیگر سترہ زخمی ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق سترہ زخمیوں کو ان ال سی لگنیٹ ہسپٹل میں لے جایا گیا ہے ابھی تک دھماکے کی وجہ کا پتا نہیں چل پایا ہے یہ دھماکہ کدلور میں نیولی لگنیٹ کارپریشن کے ایک بائلر میں ہوا اینل سی کی اپنی فائر بریگیٹ ٹیمیں ہیں جو دھماکے کے بعد بچاؤں مہم میں جڑ گئی ہیں ساتھی کدلور اور زلے انتظامیہ سے بچاؤں ٹیمیں بھی جائے حاصل پر پہنچ گئی ہیں بتا دیں کہ کدلور دارالحکومت چننئی سے ایک سو اسی کلومیٹر دور واقع ہے چین نے اس کے یہاں سے آپریٹ کیے جا رہے انسٹھ موبائل ایپس پر ہندوستان کے ذریعے پابندی لگائے جانے پر اپنی فکرمندی کا اظہار کرتے ہوئے اسے بھید بھاو والا خرار دیا اور اس کی مقالفت کی ہے چین کے یہاں واقعے صفارف کانے نے کل ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان کا یہ فیصلہ مشکوط اور عالمی تجارتی تنظیم کی خوانین کے خلاف ہے چین نے کہا کہ یہ فیصلہ تجارت اور ای کامرز کے عام خوانین کے خلاف ہے اور یہ ہندوستان میں مقابلہ اور سارفین کی مفادات کے بھی موافق نہیں ہیں ریلیز میں کہا گیا ہے کہ جن ایپ پر پابندی آئیت کی گئی ہیں ان کا ہندوستان میں بہت بڑی تعداد میں لوگ استعمال کرتے ہیں اور ان کو آپریٹ کرنے میں سبھی خوانین کی پیروی کی جاتی ہے اس فیصلے سے ہندوستان میں مقامے لوگوں کے روزگار پر بھی اثر پڑے گا ساتھ ہی سارفین کے مفادات متاثر ہوں گے انٹرپول نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی گرفتارین میں ایران کا تاؤن کرنے سے انکار کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے اور یہ ان کے رول کے خلاف بھی ہے واضح رہے کہ ایران نے گزشتاروز ٹرمپ کے خلاف ایک وارنٹ جاری کرتے ہوئے انٹرپول سے درخواست کی تھی کہ وہ امریکی صدر کو گرفتار کرنے میں ان کی مدد کریں ایران نے امریکی صدر کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ ان ان کمانڈر خاسم سلیمانی کی حلافت کے خلاف جاری کیا تھا